حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت فرقاتم العالیہ کو کہ وہ تشریف لائے اور اپنے ملفوظات سے ہم سب کو پحصور فرمائیں استغفرک الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہی وآصحابہی وآتباعہی اجمعین اما بعد جامعہ ملیہ لاہور کا یہ سالانہ اجتماع ہے میں تو دراصل سچی بات ہے حضرت علامہ خالد محمود صاحب دامت فرقاتم کی زیارت کے لئے آذر ہوا اس اجتماع میں ہر سال حاضری ہوتی ہے حضرت علامہ صاحب کی زیارت ہو جاتی ہے ان کی شفقت مل جاتی ہے کچھ دعائیں مل جاتی ہیں اور کچھ کام کی نئی راہیں مل جاتی ہیں کہ وہ نظر رکھتے ہیں دنیا پر کام کے تقاضوں پر اور دیکھتے ہیں کہ یہ کام کون سا کام کس کو کہنا ہے اصل بات یہ ہوتی ہے ان کی دنیا پر نظر بھی ہے ضروریات پر بھی نظر ہے تحفظات پر بھی نظر ہے اور یہ بھی ان کو پتا ہوتا ہے کون سا کام کس کو کہنا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی کام میرا لیے سوچا ہوتا ہوتا ہوں جب حاضر ہوتا ہوں تو یہ کہتے ہیں یہ کام تم نے کرنا الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی حضرت علامہ صاحب دام پر قاتل ان کا سایہ ہمارے سلو پر سلامت رکھے کوئی نشست ہے حقیب الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانمی قدس اللہ صدر العزیز کی شخفیت پر ان کے خدمات پر ان کے کردار پر اور ان کے آثار حسنہ پر لیکن میں اس سے پہلے آج اتفاق سے صبح سبق میں ایک روایت آگئی تھی تو میرا جی چاہتا ہے کہ یہاں بھی آثار مخاری شریف کے سبق میں آج صبح ایک روایت آئی آج کی اس معافل سے مجھے کچھ مناسبت بحسوس ہوئی ہے تو پہلے میں وہ روایت ارز کروں گا اس کے بعد پھر اپنے مغلقے دارے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے حضرت عمر تشریف فرما تھے مجلس لگی ہوئی تھی تو حضرت عمر نے ایک سوال کر دیا کہ تم میں سے فتنوں کے بارے میں جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کون زیادہ جانتے ہیں تم میں سے فتنوں کے بارے میں جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم کون زیادہ رکھتا ہے یہ سوال کر دیا ہے سامنے بیٹھے ہوئے تھے حضرت حضرت عمر بن یمان رضی اللہ تعالیٰ فرما آنا میں حضرت عمر نے فرمایا مجھے پہلے اندازہ تھا کہ تم کہو گے آنا پتا ہوتا ہے نا ساتھیو کا کون کس ضوق ہے وہ مجھے اندازہ تھا کہ تم ہی بولو گے آنا میں ہوں اس لیے کہ میں تمہارے مزاج کو جانتا ہوں کہ تم نے یہ کہنا تھا اب سناو پھر کچھ جب تم جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فتنوں کے بارے میں زیادہ جانتے ہو بتاؤ حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ کے اس ذوق کو حضرت عمر تو جانتے ہی تھے حضرت حضیفہ خود اپنے ذوق کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں تو آپ بھی خود اظہار کریں گے اگر میرا ذوق یہ ہے تو بڑی وزنی بات ہوتی ہے کہتے ہیں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قانو یسالونہو ان الخیر وقنتو اصالو والشیاء صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب جنابی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے تو عام طور پر خیر کی باتیں پوچھا کرتے تھے اور میں جب بھی پوچھتا تھا شرکی بات پوچھتا تھا شرکی بات یعنی شرک کے بارے یہ اپنا فرق بتاتے ہیں کہ میرا ذوق یہ تھا کہ صحابہ اکرام باقی کانو یا سلنہو ان الخیر تو خیر کی باتیں پوچھا کرتے تھے اور میں شرکی باتیں پوچھا کرتا تھا نہیں شرک کے بارے میں فتنے کیسے پیدا ہوں گے کیسے کھڑے ہوں گے کیا ہوگا کیسے نمٹیں گے فتنے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے یہ باتیں پوچھا کرتا تھا چنانچہ حدیث میں جو فتن کے ابواب ہیں ان میں زیادہ روایتیں بھی حضرت حضی عفیس کی ہیں حضی اللہ تعالی تو حضرت عفیس نے فہم ہوا کچھ بتاؤ پھر تو انہوں نے کہا کہ انسان کو شخصی طور پر فتنوں کا سامنا ہوتا ہے گھر میں ہوتا ہے معاشرے میں ہوتا ہے تو اس کا کفارہ تو نماز روزہ بن جاتے ہیں انسان کو غلطیاں ہو گئی ہیں گناہ ہو گئے ہیں تو نماز کفارہ بن جاتی ہے توزہ کفارہ بن جاتا ہے صدقہ کفارہ بن جاتا ہے عمال صالحہ کفارہ بن جاتے ہیں حضرت عفیس نے فرمایا میں یہ نہیں پوچھ رہا تم سے میں تو اجتماعی فتنوں کی بات کرنا ہوں اللہ تی تموجوک موج البحر وہ فتنیں جو سوسائٹی میں یوں سر اٹھاتے ہیں جیسے سمندر میں موجیں اٹھتے ہیں اللہ تی تموجوک موج البحر سمندر کی موجوں کی طرح اٹھتے ہیں اور پورے سوسائٹی کو گھر میں لے رہتے ہیں ان فتنوں کی بات کر رہا ہوں وہ کب شروع ہوں گے ان کا آغاز کب ہوگا اجتماعی فتنوں کا پوری سوسائٹی کو اپنے لپیٹ میں لے رہنے والے فتنوں کا ان کا آغاز کب ہوگا تو حضرت خزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت آپ کو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ پریشان نہ ہو آپ کے اور ان فتنوں کے درمیان ایک بڑا مضبوط دروازہ ہے اور دروازہ بھی لاکھ ہے آپ کے اور ان فتنوں کے درمیان بہت مضبوط دروازہ ہے اور دروازہ بھی کیا ہے لاکھ ہے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے حضرت عمر سمجھ گئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے یہ دروازہ خود حضرت عمر تھے فتنوں کے راستے میں یہ مضبوط دروازہ کون تھا خود حضرت عمر تھے رضی اللہ تعالی حضرت عمر سمجھ یہ کیا کہہ رہا ہے ساتھ ہی سوال کر دی اچھا یہ بتاؤ ایفتحہم یکسر یہ دروازہ جو ہے نا یہ کھولا جائے گا کہ توڑا جائے گا یہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا یہ بھی بتا دو کہنے کہ حضرت بل یکسر یہ تو توڑا ہی جائے گا یہ شہادت کی خبر تھی سوال کون ور میں وہ ہو رہا تھا نا کہ دوسرے کو سمجھ رہے تھے وہ کیا کہہ رہا ہے وہ اس کو یہ جواب دے رہا سمجھ رہے تھے کہ میری موت تب ہی ہوگی کی شہادت ہوگی ایفتحہم یکسر دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا انہوں نے کہا حضرت بل یکسر یہ تو توڑا ہی جائے گا فرما یہ دروازہ ٹوٹ گیا تو قیامت تک پھر بن نہیں ہوگا یہ دروازہ ٹوٹ گیا تو قیامت تک بن نہیں ہوگا یہ میں نے اس لئے ارس کیا اس تاثر کے ساتھ اظہار کے لئے ایک واقعہ اور چھوٹا سوالہ حضرت عمر بات شخصیات ہوتی ہیں شخصیات خود رکاوٹ ہوتی ہیں بہت سے کاموں میں کچھ کریں یا نہ کریں کسی شخصیات کو اللہ پاک یہ مقام دے دیتے ہیں کہ وہ شخصیات خود بہت سے کاموں میں کیا بن جاتی ہیں رکاوٹ کچھ کریں یا نہ کریں کریں تو بہت 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 رکاوٹ ہوتی ہے نہ کریں تب بھی رکاوٹ ہوتی ہے ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں ایک واقعہ لکھا ہے بڑا دلتس واقعہ ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فتح دمشق کے بعد تقریباً ریٹائری ہو گئے تھے ہمس میں قیام پذیر ہو گئے تھے اور پھر سرگرمیاں چھوڑ دی تھیں ہمس میں یہ ان کی قبر ہے تو عملی عرام نمشق فتح کیا تھا حضرت تین بدرگوں نے حضرت ابو عبیدہ عامر بن جررح نے حضرت خالد بن ولید اور حضرت یزید بن عبی صفیان وہ یزید نے اس یزید کے تاہی جیئے ہیں حضرت معاویہ کے بڑے بھائی بڑے جرنیل تھے بڑے صحابی تھے یزید بن عبی صفیان رضی اللہ تعالی عنہ ان تین جرنیلوں نے نمشق فتح کیا تھا یہ کدھر سے آئے تھے ایک کدھر سے آئے تھے حضرت ابو عبیدہ تو فوت ہو گئے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت عمر کا ایجنرلہ کچھ اور تھا وہ محرس کرو میں تو انہیں گورنر لگا دیا حضرت یزید بن عبی صفیان شام کے پہلے گورنر حضرت یزید بن عبی صفیان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خالد بن ولید حمد چاہ کے آباد ہو گئے مانا نہیں لگئے تو ابنی عساکر رکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا حضرت خالد بن ولید مجلس لگی ہوئی ان کے گھر میں دوست بیٹھے ہوئے تو معاصلین معاصلین کے بارے میں شکوے کر لیتے ہیں معاصلین کا اپنا معاول ہوتا ہے حضرت خالد بن ولید ایک دملہ کا یار دیکھو لڑ لڑ کے آم مر گئے گورنر کسی اور کو بلا دیا لڑ دے آم رہے اور گورنر بلا دیا اس کو خیر اب جب شام ہم لڑ لڑ کے دمشق پہنچے دمشق پتہ کیا اب جب شام نے گندم اور شہر مدینہ بیجنے شروع کر دی ہے تو امیر مجھے فرماتے ہیں کہ تم غزبت الحند کی تیاری کرو کوئی جنرلہ تھا ان کے بارے اب مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ غزبت الحند کی تیاری کریں مجھے دور بیجنا چاہتے ہیں گورنر اس کو بلا دیا یہ معاصلہ نہ شکوہ تھا مجلس میں ایک آدمی مجلس بارد قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک نے کہا کہ حضرت آپ نہ کر رہے ہیں مذرک ترد میں نہیں جاتا وہ فرما رہے ہیں آپ کو غزبت الحند کی تیاری کا آپ نہ کر دیں میں آپ نہیں کر سکتے ایک اور آدمی بولا اس طرح تو فترہ کھڑا ہوگا بھئی یہ کیا مشورہ دے رہے ہو امیر المرین کہیں کہ جاؤ یہ کہیں میں نہیں جاتا مذرک ترد فترہ کھڑا ہوگا یہ باتی بے تقلیفی دوستوں اور ماحول میں ہو رہی ہیں جب اس نے کہا اس طرح فترہ کھڑا ہوگا تو خالد بن ولی سیدھے ہوکے بیٹھ گئے ایک عجیب جملہ کا اما فی اہد عمر فلا بھئی عمر کے ہوتے ہوئے فترہ کھڑا ہوتا تو سلی رکھو اما فی اہد عمر عمر کے ہوتے ہوئے فترہ نہیں کھڑا ہوتا اور نہیں بھی کھڑا ہوتا فترہ سارے بعد بھی آئے ہیں اما فی اہد عمر فلا آج ہم جس صورت حال سے دوچار ہیں اور بالخصوص علمی اور فکری فتنوں کے ماحول میں میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں اپنے تاثر کے طور پر کہ کچھ بزرگ تھے ایک دور تک سارا تک فلان بھی ہیں فلان بھی ہیں فلان بھی ہیں سم بھال لیں گے اب ساری نظریں آکر علامہ صاحب پر ٹک جاتی ہیں کوئی علمی فتنہ کھڑا ہوتا ہے کوئی فکری بات ہوتی ہے تو یہ دردد دیستے ہیں یار کون سنبھالے گا جب علامہ صاحب کی بات آتی ہے یار ٹھیک ہے ہیں یار بابیں ہیں بھی میرا تاثر تو یہ ہے آپ کا پتہ نہیں کیا ہے تو تسلیح ہو جاتی ہے جب کہ حضرت علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ تھے تو یہ تھی کہ بابا جی ہے اور اب وہ میرے خیال میں گھوم گھام کے ساری بات آ جاتی ہے کس پر حضرت علامہ خالد محمود صاحب رحمت اللہ علیہ پر اور نظر ٹکتی بھی ہے تھوڑی تسلیح بھی جاتی کہ بابا ہے یار بھی اللہ خیر کرے گا اللہ خیر کرے گا وہ پریشانی کی بات نہیں ہے یہ بات تاثر تو میرا تھائی ابھی میں جب ملاقات ہوئی ملی میں تو اصل میں ملاقات کے لئے آئے تھا اور پرانسہ نے ایک کام میرے ذمہ بھی گئے ایک اپنا بتایا کہ میں نے کیا کیا اور تم نے کیا کرنا ہے اپنا یہ فرمایا کہ کتاب آئی ہے میں نے اس کا مجھے ایک بہت بڑے بزرگ نے کہا کہ جواب تم ہی لکھو گئے تو میں نے بڑھا پے زوف کمزوری علالت کے باوجود وہ میں نے لکھ لیا ہے مکمل کر لیا ہے اور تمہیں بتا رہا ہوں میں نے کہا بس یہ بات بیاس کرنا چاہتا تھا کہ آج کے دور میں یہ اس حوالے سے کیونکہ علمی فکری فتنہ خرابی پیدا ہوتی ہے تو باقی تو ہم بازو چڑھانے والے ہم بہت ہیں ہمارے جیسے بازو چڑھانے والے وہ تو ہم بہت ہیں لیکن علمی حساب سے جواب دینا اور سامنا کرنا اور بات کو سمجھنا کہ بات کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہیں لوگ میں انکار نہیں کر رہا لیکن امیدوں کا آخری سہارہ کون ہے حضرت اللہ خالد محمود صاحب اللہ پاک انہیں سلامت رکھے صحت کامل آجل آتا فرمائے اور ہمیں ان کے فیوزات سے مستفید ہوتے رہنے کی توفیق اطاف اب میں آتا اپنے موضوع کی طرف چند باتیں عرض کروں گا زیادہ نہیں حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علیتان ویرحمت اللہ یہ بھی حضرت علامہ صاحب کے دوق کی بات ہے ہر سال کسی شخصیت کو عنوان بناتے ہیں جامعہ ملیہ کے سالانہ جلاس پہ آپ دیکھ رہے ہیں کافی دنوں کافی سالوں سے ہر سال عنوان کیا ہوتا ہے کوئی شخصیت حضرت سیدہ مشہید اس میں بڑی حکمت ہے یہ بھی بڑی حکمت کی بات ہے اللہ رب العزت نے ہمیں شخصیات کی پیروی کا ہی حکم دیا ہے شخصیات شخصیات ہونی چاہئے ہیں اُلَائِكَ الَّذِينَ هَدَ اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْدَدِ وَاتَّبِهَ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهُ سِرَاطَ الَّذِينَ اَنْحَمْتَ عَلَيْهِكُ اللہ با کہتا ہے اصول کی پیروی کرو لیکن اصول کی پیروی جس طرح پہلے لوگ کر گئے ہیں ویسے کرو اپنی مرضی سے اصول نہ بناو اپنی مرضی سے اصول کی تشریح نہ کرو اپنی مرضی سے تعبیر نہ کرو اپنے مطلب من نہ نکالو جیسے پہلے لوگ کر گئے ہیں نا ان کے پیچھے چلو سراطَ الَّذِينَ یہ تو ہر نواز میں ہم پڑھتے ہیں کہ راستہ ہدایت سراطِ مستقیم کون سا ہے ان لوگوں کا راستہ جو ہدایت پر چل کر دنیا سے چلے گی یہ بھی حکمت کی بات ہے میں سمجھتا ہوں بڑی بڑی دانائی اور حکمت کی بات ہے کہ ہر سال کسی نہ کسی شخصیت کو عنوان بنایا جاتا ہے اس شخصیت کے مناقب فضائل کے ساتھ ساتھ ان کی خدمات کا تذکرہ ہوتا ہے اور ہمارے لئے رہنمائی مل جاتی ہے کہ اس بزرگ سے ہم نے کون سی رہنمائی لینی ہے ہمارے جیسے جو طالب علم ہیں ہمیں راستہ مل جاتا ہے کہ اس بزرگ سے ہم نے کیا رہنمائی لینی ہے تو اس پسمندر میں حکیم علمت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علی کی خدمات کا مختصر تذکرہ کرنے کے لئے پہلے یہ چاہوں گا کہ کسی بھی شخصیت کے کام کو پہچاننے کے لئے اس کا ماحول سمجھنا ضروری ہوتا ہے کام کی اہمیت پتہ چلتی ہے ماحول کو دیکھ کر کون سا کام کس ماحول میں کیا ہے کن حالات میں کیا ہے وقت کیا تھا تقاضے کیا تھے ضروریات کیا تھی اس ماحول میں کیا کام کیا ہے تو حضرت حانوی رحمت اللہ علی کے کام کو سمجھنے کے لئے بھی پہلے سے کیا ضروری ہے کس ماحول میں اس وقت کا عمومی ماحول کیا تھا اٹھارہ سو ستاون کی جنگِ ازادی کے بعد میں گئے اٹھارہ سو ستاون کی جنگِ ازادی کے بعد جہاں ہمارا سیاسی اقتدار ختم ہو گیا تھا فوجی قوت شکست کھا گئی تھی ہر بیدال میں ہمارا ازادی نظام ختم ہو گیا تھا ہمارا سیبل ایڈویسٹیشن ہماری ختم ہو گیا تھا ہمارے پاس تھا سب کچھ ختم ہو گیا تھا مغول باتشاہت میں سیاستی اقتدار بھی ہمارا تھا ایڈویسٹیشن بھی ہماری تھی عدلیہ بھی ہماری تھی فوج بھی ہماری تھی سارے معاملات ہمارے ہاتھ پہ تھے یہ ایک ایک کر کے سب ختم ہو گئے تھے اور ہم زیرو پوائنٹ پہ کھڑے تھے اٹھارہ سو ستاون کے بعد ہم ہر معاملے میں زیرو پوائنٹ پہ کھڑے تھے میں اس رئی سے ایک زندگی کا آغاز کر رہا تھا میں اس رئی سے علمی دنیا میں بھی ہم مجھے جملہ معاف فرمائے ہم زیرو پوائنٹ پہ ہی چلے گئے تھے سخت سے جملہ کہہ رہا ہوں ہے علمی دنیا میں بھی اور فکری دنیا میں بھی ہم زیرو پوائنٹ پہ ہی کھڑے ہو گئے تھے جا کر اس لیے کہ نئے چیلنجز سامنے پرانے دھانچے سارے ختم ہو گئے تھے پرانے ادارے ختم ہو گئے تھے پرانی جمعیت ختم ہو گئی تھی اب زیرو پوائنٹ پہ کھڑے تھے اور ہمیں علمی فکری دنیا میں پہلے کے ماحول میں اور اب کے ماحول میں ایک بڑا بنیادی فرق تھا یہ سمجھنا ضروری ہے اٹھارہ سو سامن سے پہلے ہمارا اجتماعی ماحول اس کی علمی فکری بنیادی کیا تھی چار چیزیں ہمارا معاشرتی نظام سارے کا سارا چار بنیادی تھی قرآن پاک ہم کوئی معاملہ طے کرتے ہیں سب سے پہلے کس کو دیکھتے تھے قرآن پاک اس کے بعد حدیث و سنت اس کے بعد فقہ اسلامی اس کے بعد روحانیات مجدانیات تصوف سلوک یہ چار بنیادی تھی اٹھارہ سو ستاون کے پہلے کے صدیوں کے ماحول کو آپ ذرا غور سے دیکھیں برئی چار پائے تھے قرآن پاک حدیث و سنت فقہ اسلامی ہمارے آپ فقہ انفی تھی کیونکہ ہم انفی تھے ہم انفی اور تصوف السلوک اصلاح معاشرت سلوک احسان یہ ہمارے چار دائرے تھے جن پر ہماری اسلامی معاشرت کی بنیاد کھڑی تھی اٹھارہ سو ستاون کے بعد یہ چاروں چیلنج ہو گئے اٹھارہ سو ستاون کے بعد یہ چاروں چیلنج ہو گئے قرآن پاک کو کوئی چیلنج تو نہیں کر سکتا بلہ رہاستو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا آج تک اس کی امت مل نہیں ہے کیا مل تک نہیں ہوگی قرآن کو تو کوئی چیلنج نہیں کر سکا لیکن قرآن پاک میں یہ فکر ضرور پیدا ہو گیا کہ قرآن پاک کی تعبیر اور تشریح اب ہمیں نئی کرنی ہے اور پچھلے روایتی ذخیرے سے ہٹ کر کرنی ہے یہ فکر کھڑی ہو گئی اٹھارہ سو ساون کے فوراں انباد قرآن تو ٹھیک ہے لیکن تشریح نہیں کریں گے تعبیر نہیں ہوگی اور پچھلے تسلسل پر نہیں نئی بنیادیں قائم کریں گے نئے حصول کھڑے کریں گے نئے طریقہ ایجاد کریں گے اس کو میں تشبیح دیا کرتا ہوں ایسے یورپ میں انقلاب فکری انقلاب آیا تھا مارٹرن ڈوتھر کا انہوں نے چیننج کر دیا تھا کہ ہم بائبل کی تشریح پوپ سے نہیں مانتے چرچ سے نہیں مانتے ہم خود تشریح کریں کامن سنس پر کریں گے یہ فتنہ اصل میں وہاں سے کھڑا ہوں مارٹرن ڈوتھر نے یورپ میں پروٹیشن کی بنیاد رکھی دیا فرقہ کب آنی وہ ہے بنیاد کس بار پر تھی کہ ہم بائبل کو مانتے ہیں بائبل پر عمل کریں گے لیکن جیسی ہمیں سمجھ میں آئی ویسے کریں گے ہم اس میں کسی کو اتھارٹی نہیں مانتے یہ تھا پروٹیشن کا آغاز جس کو ریجر کینسیکشن کہتے ہیں الہیات آسمانی الہیات وہاں سے وہی ہمارے ہیں بھی آ گئی قرآن ٹھیک ہے پڑھیں گے بھی سنیں گے بھی عمل بھی کریں گے لیکن تشریح اپنی کریں گے اور تشریح کی بنیاد کوئی اصول نہیں ہوں گے کامن سنس ہوگی قرآن پاک برای راست چیلنج نہیں ہوا قرآن پاک کی تعبیر اور تشریح جو اجمعی چلی آ رہی تھی وہ کیا ہو گئی چیلنج ہو گئی سرسید کو پڑھیں سرسید کیا فرماتے ہیں یہی فرماتے ہیں خود کریں گے کامن سنس سے کریں گے عقل عام سے کریں گے حدیث بھی چیلنج ہو گئی یا حدیث کی کیا ضرورت ہے حدیث بھی چیلنج ہو گئی سنت بھی چیلنج ہو گئی اور فقہ بھی چیلنج ہوئی کہ نہیں ہوئی ہو گئی اور تصوف و روحانیت بھی چیلنج ہو گئی یہاں تبدیلی اصکر اٹھارہ سو ساون سے پہلے کی اٹھارہ سو ساون کے بعد کی چاروں بنیادیں چاروں میں سے ساڑھے تین چیلنج ہو گئی تصوف و روحانیت بھی کیا ہو گیا بکار چیز ہے چھوڑو یار کیا سوفیہ نے تذبیح پکڑی ہے چھوڑو یار یہ کوئی کرنے کا کام ہے فقہ یار جامد چیز ہے چھوڑو دہیرہ جات کرو حدیث بھی کوئی اتنی مضبوط چیز نہیں قرآن براہ را سمجھو قرآن پاک سمجھو براہ را سمجھو یہی اسلام ہے میں اٹھارہ سو ساون کے بعد نماؤ ہونے والی فقری بنیادوں کی بات کر رہا ہوں کسی نے قرآن پاک کی تعبیر نو کا مہا سنبھال لیا کسی نے انکار حدیث و سنت کا مہا سنبھال لیا کسی نے فقہ کے انکار کا مہا سنبھال لیا کسی نے تصوف و سلوک کی نفی کا مہا سنبھال لیا یہ ماحول پیلا ہو گیا تھا نہیں اس سے اگلا مرحلہ بھی آ گیا تھا نبوت چیلنج ہو گئی تھی باقی چیزیں کیا ہو نہیں نبوت پی چیلنج ہو گئی تھی یار کونی بات یار وہ تھے تو ہم نہیں تھے ہم نہیں ہیں اگر وہی ان پر آتی تو ہم پر نہیں آتی پچھا پانچ بورچے تھے نفس نبوت چیلنج ہو گئی تھی کہ نئی نبوت نئی زمانہ نئی نبوت نئے تقاضے نئی نبوت یہ ماحول تھا جس ماحول میں مولانا شریف رحیت حانوی رحمت اللہ علیہ نے اب دیکھیں انہوں نے کیا کیا ان کو چیلنجز کیا درپیش تھے کن مشکلات کا سامنا تھا کون سے ماحول میں آئے تھے اگر کوئی سفر کرتا ہے نا آدمی تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سفر کتنی دیر میں کیا کس راستے پر کیا کس راستے پر کیا کس ذریعے سے یہ راستہ کون سا تھا کان سا سے کان کان سے گزر کریا ہے اور سفر کی اہمیت کا انزازہ راستے کے ماحول سے ہوتا ہے اب میں اس کروں گا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس ماحول میں جن بہت ہمیں اکیلے نہیں ہیں ایک بڑا طبقہ ہمارے علماء کا وہ ہے جنہوں نے وہ ماحول سنبھالا کون سا کہ سیاست ہمارے ہاتھ سے رکل گئی ہے دوبارہ ہم نے قابو کرنی ہے ہماری ضرورت تھی تھی یا نہیں تھی تھی یا نہیں تھی کام سنبھالا انہوں نے کیا ڈنگے کی چوٹ کیا اور کیا ایک طبقہ وہ تھا انہوں نے کہا یار عسکریت ہمارے ہاتھ ختم ہوگی ہم سامنا کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہیں یہ قوت بحال کرو اس محاضر پر بھی لوگ آئے سامنے کے نہیں بڑے بڑے آئے بڑے بڑے آئے لیکن یہ محاضر تہذیبی فکری اور علم اس محاضر پر بھی بڑی شخصیت کسی شخصیت کی حویت کم نہیں کرنا لیکن حضرت تھانوی رحمت اللہ نے جم کر بیٹھ کر ان محاضر پر جو کام کیا ہے دیکھیں معاشرتی حوالے سے دیکھیں میرے بچپن تک تو یہ تھا کہ گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے عورتوں کے تربیت کیسے ہونے چاہیے ہمارے پورے معاشرے میں پورے بڑے صغیر میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کونسی تھی بیشتی زیور گھر کے ماحول کو سنبھالنا ہے اللہ پاک نے کیا کام لیا بیشتی زیور سے کیا کام لیا شاید کوئی میں سمجھتا ہم بڑی کتابیں لکھیں گئی ہیں اگر میں یہ بات یا گستاخانہ نہ سمجھائے کوئی نہ لکھی جاتی بیشتی زیوری چلتی رہتی میں کسی کتاب کی اہمیت سے انکار نہیں کر رہا کوئی نہ لکھیں لیکن پھر بھی کہتا ہوں کوئی نہ لکھی جاتی بیشتی زیوری چلتی جاتی ہمارے گھروں کا دینی ماحول قائم رکھنے میں بیشتی زیور کے کردار کا آپ انکار کر سکتے ہیں یہ آج سے پچاس سال پہلے کی آدمی کو پوچھیں کہ ہمارے معاشرے میں گلی گلی گاؤں گاؤں چھوٹی چھوٹی مجرسی ہوتی میں اپنی بات کرتا ہوں میری نانی مرہومہ گجنوالہ کے ایک محلے میں محلے کی عورتیں اکٹھے کر کے بیشتی زیور پڑھایا کرتی تھی میری والدہ مرہومہ گکھڑ میں محلے کی عورتیں بچے اکٹھے کر کے بیشتی زیور پڑھایا کرتی تھی تو میں اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں ان کا تو میں نہیں گوا ہوں اپنی نانی محسرمہ کا اور اپنی والدہ محسرمہ کا گھر کا محول ہمارا ٹھیک رہے گھر کے محول میں دینداری قائم رہے اس میں بیشتی زیور کے کردار کا کوئی انکار کر سکتا ہے اور کیا بیشتی زیور اب کم ہو گئی ہے ایک جملہ اور سخت کرنے لگوں ہماری باقی ساری کوشیں بیشتی زیور کا متبادل بن گئی ہیں بیشتی زیور بیشتی زیور یہ ہے حضرت ثانوی رحمت اللہ نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی تفسیریں بہت ہیں ساری اچھی ہیں لیکن حضرت ثانوی رحمت اللہ نے یہ تصور جو دنیا میں پیدا کیا گیا یار سلوک احسان کوئی چیز نہیں ہے حضرت ثانوی نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی تصور صلوک کی زبان میں بیاران لوگ قرآن اگر کسی کو سمجھ آئے تو ضرور پڑھنی چاہیے حضرت ثانوی رحمت اللہ نے قرآن پاک کی ایک ایک آیت سے استعلال کر کے بتایا کہ اس سلوک اور احسان کی بنیاد قرآن پر ہے بھائی یہ عجمی سادش نہیں ہے یہ باہر سے آنے والی چیز نہیں ہے قرآن کے اندر سے بری ہے یہ حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ نے حدیث و سنت کے دفاع میں حدیث و سنت کی تعبیر و تشریح میں جو خدمات سر انجام دی اور قرآن پاک کی تفسیر و تعبیر میں حضرت ثانوی کا اپنا کام اور حضرت ثانوی کی نگرانی میں ہونے والے احکام القرآن کو دیکھ لیئے حضرت ثانوی کا اپنا کام اسی کی بنیاد وہی بنیاد ہے حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ کی ترغیب پر آپ کی نگرانی میں لکھی جانے والی احکام القرآن کو دیکھ لیئے لکھوائی ہے اپنی نگرانی میں لکھوائی ہے اور قرآن پاک کی اس تعبیر کو اس تشریح کو جو چودہ سو سال سے چلی آ رہی تھی حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ اس کو علمی طور پر اس تحکام بخشنے میں آج حضرت ثانوی کی خدمات کون انکار کر سکتا ہے حضرت ثانوی رحمت اللہ علیہ نے قرآن پاک کی اجماعی تعبیر اور تشریح اور توارثی تعبیر اور تشریح کو باقی رکھنے میں حدیث و سنت کی یہ جو حضرت مولانا زفر عمد عثمانی کی جو ہے کتاب کیا نام ہے یہ کس نے لکھوائی ہے کس کی دکھرانی میں لکھی گئی ہے حضرت ثانوی کا کام ہے یہ حضرت ثانوی کا کام ہے یہ حکام القرآن جو آج کے ماحول میں دوبارہ حکام القرآن کو منظم انداز میں پیش کرے کس کا کام ہے یہ علاو سنن کس کا کام ہے امداد الاحکام جو فتاوہ ہیں کتنے مضبوط فتاوہ ہیں کس کا کام ہے اور بیان القرآن کی بنیاد بنیاد پر لکھی اس لیے تاکہ دنیا کو بتا سکے کہ سلوک و احسان قرآن سے باہر کی چیز نہیں یہ قرآن کے اندر کی چیز ہے میں نے یہاست کیا کہ جو ہماری چیزیں ختم ہو گئی تھی ان کو ختم ہو گئی تھی اٹھارہ سو ساون کے بعد چیلنج چلو ختم نہ کہیں چیلنج ہو گئی تھی قرآن پاک کی توارثی تعبیر چیلنج ہو گئی تھی حدیث و سنت چیلنج ہو گئی تھی فقہ چیلنج ہو گئی تھی سلوک و احسان چیلنج ہو گیا تھا اور اس سے بڑھ کر نبوت چیلنج ہو گئی تھی اٹھارہ سو ساون کے بعد پندرہ بیس تیس سال کے عصر میں سب کچھ ہو گیا تھا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ بیٹھ کر علمی جنگ لڑی فکری جنگ لڑی اور اللہ اللہ کی مجلس حابات کی اور چاروں شعبے دوبارہ ایک زندہ ادارے کے طور پر منظم کی باتوں میں بات کر لینا ہماری طرح لکھ پاڑ لینا ایک نہیں بیٹھے اور بیٹھ کے یہ چاروں شعبوں کو ادارے کے طور پر منظم کیا دنیا کا بتایا کہ نہیں بھائی اٹھارہ سو سابن جیسی دس اور ناکامیاں بھی آ جائیں ہمارے توارث پر اثرانداز نہیں ہو سکتے ہمارے تسلسل پر اور ہمارے توارث پر اثرانداز نہیں ہو سکتی میں حضرت تھانوی کو اسی کو سب سے بڑا کارنامہ سمجھتا ہوں انہوں نے ہمارے ماضی کے ساتھ ہمارے علمی تہذیبی روحانی رشتہ قائم رکھنے میں بہت اہم کردارہ کیا اللہ پاک ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائیں اور ہمیں ان کے فیوز سے زیادہ دیر فائدہ اٹھاتے لینے کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم